ویلکم تو میرے یوٹیوب چینل آج میں آپ کو کلاس ٹین کا چوتھا چپٹر پڑھاؤں گی یہ کلاس ٹین کی سیکنڈ بک کا چوتھا چپٹر ہے یعنی کہ یہ چپٹر گلزاری اردو کا چوتھا سبق ہے چپٹر کا نام ہے دو پھر لانگ لنبی سڑک اس کے مصنیف ہیں کرشن چندر تو یہ چپٹر کرشن چندر کے دوارہ لکھا گیا ایک اپسانہ ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو ایکزام سے مطالق پورے ہی چپٹر کی تیاری کرواؤں گی کہ اگر ایکزام میں اس سبق سے مطالق کوئی بھی سوال پوچھا جائے تو آپ اس کا ایزیلی آنسر دے پاؤ سب سے پہلے مصنیف کینٹو سمجھاؤں گی کرشن چندر کی ولادت یعنی کی پیدائش 1914 اسوی میں ہوئی ان کا وصال یعنی کی انتقال 1917 اسوی میں ہوا کرشن چندر پزیر آباد زیلہ گجرہ والا پنچاب میں پیدا ہوئے انہوں نے ابتدائی تعلیم پونچ جمہ کشمیر سے حاصل کی 1930 کے بعد عالی تعلیم کے لیے یہ لاہور چلے گئے پھر فارمن کرسچن کالج میں داخلہ لے لیا 1934 میں پنجاب یونیورسٹی سے انگریزی میں ایم اے کیا اور اسی زمانے میں کرشن چندر کو آل انڈیا ریڈیو لاہور میں ملازمت مل گئی ملازمت کی سلسلے میں انہوں نے کچھ وقت دہلی اور لکناؤ میں گزارا اس کے بعد ان کا تعلق فلمی دنیا سے ہو گیا اور وہ اپنے آخری وقت تک ممبئی میں رہے ممبئی میں ہی ان کا انتقال ہوا پریم چند کے بعد جن مشہور افثانہ نگاروں میں افثانہ لکھنے والوں میں اردو افثانے کو نئی بلندیوں تک پہنچایا ان میں بیدی، منٹو، اسمت چکتائی اور کرشن چندر کا نام ممتاز ہے ترقی پسند تحریک سے کرشن چندر کا گہرہ تعلق تھا ترقی پسند تحریک سے کرشن چندر کا گہرہ تعلق تھا اس تعلق کا اثر ان کے دوارہ لکھی گئی کہانیوں اور نابلوں میں بھی دیکھنے کو ملتا ہے کرشن چندر نے نابل افثانے، ٹرامے، ریپوتاس اور مضامن لکھے ہیں لیکن ان کی بنیادی حیثیت افثانہ نگار کی ہے لیکن یہ بنیادی طور پر افثانہ لکھتے ہیں ان کے افثانوی مجموعوں میں کشمیر کی کہانیاں، تلسم، خیال، سندگی کے موڑ پر اندادا، مہا لکھشمی کا پل، پیشاور ایکسپریس اور نابلوں میں شکست جب کھیت چاگی، پاون پتے اور آسمان روشن ہیں، قابلے سکر ہیں ان کے دوارہ لکھے گئے افثانوی مجموعوں میں کشمیر کی کہانیاں، تلسم، خیال، سندگی کے موڑ پر اندادا، مہا لکھشمی کا پل، پیشاور ایکسپریس اور نابلوں میں شکست جب کھیت چاگے پاون پتے اور آسمان روشن ہیں قابل سکر ہیں ان کی تحریروں کی مقبولیت کا سب سے اہم سبب سب سے اہم ریزن ان کی رومانیت اور ان کا خوبصورت انداز بیان ہے کشن چندر نے بچوں کے نئے چڑیوں کی علیف لیلہ اور الٹا درخت لکھا ہے ان کی تنسیہ تحریروں میں ایک گدھے کی سرگزشت کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی ہے تو یہاں سے مصنیف کا انٹرو کمپلیٹ ہو گیا سبق کا خلاصہ اور ٹیکس بک کی کوشن آنسل سمجھانے جا رہی ہوں چیپٹر کا نام ہے دو فر لانگ لمبی سڑک دو فر لانگ لمبی سڑک کرشن چندر کا ایک تنسیہ افسانہ ہے دو فر لانگ لمبی سڑک کرشن چندر کا ایک تنسیہ افسانہ ہے ایسی سڑک کسی بھی بڑے شہر میں ہو سکتی ہے اور اس سڑک پر اور آس پاس وہی سب کچھ ہو سکتا ہے جو یہاں کرشن چندر نے پیش کیا ہے ایسی سڑک کسی بھی بڑے شہر میں ہو سکتی ہے اور اس سڑک پر اور اس کے آس پاس وہی سب کچھ ہو سکتا ہے جو کی کرشن چندر نے اس افسانے میں بتایا ہے یہ سڑک انگریزوں کی دور کی ہے اور انگریز یہاں حکمرہ ہیں یعنی کی حکومت کرنے والے ہیں مصنف نے اپنی زبانی اس سڑک کی رودات پیش کی ہے رودات یعنی کی باقیہ بتایا ہے باقیہ جتنے بھی ہیں اس سڑک کے بارے میں بتائے ہیں کہ اسے ہر روز کبھی پیدل اور کبھی سائیکل پر اسی سڑک پر سے گزرنا ہوتا ہے اس نے بہت سی سڑکیں دیکھی ہیں لیکن بے اس سڑک کو اسی طرح جانتا ہے جتنا کسی گہرے دوست کو بھی نہیں جانتا مصنف نے اپنی زبانی اس سڑک کی رودات پیش کی ہے کہ اسے ہر روز کبھی پیدل اور کبھی سائیکل پر اسی سڑک پر سے گزرنا ہوتا ہے اس نے بہت سی سڑکیں دیکھی ہیں لیکن وہ اس سڑک کو اسی طرح جانتا ہے جتنا کی کسی گہرے دوست کو بھی نہیں جانتا متواتر یعنی کی لگتا نو سال سے وہ ہر صبح اپنے گھر سے جو کی کچھیری کے قریب ہے اپنے دفتر جو کی کالج کے پاس پاکے ہے پہنچتا ہے وہ متواتر یعنی کی مرسنیف لگتا نو سال سے ہر صبح اپنے گھر سے گھر جو کی کچھیری کے قریب ہے اور اپنے دفتر جو کی کالج کے پاس ہے پہنچتا ہے کچھریوں سے لے کر کولیس تک بس یوں ہی بس یہی کوئی دو فر لانگ لمبی سڑک ہے اس نو سال میں مصنف نے انگینت باقیات اور حادثات دیکھے مگر ان سب کا اس سڑک پر کوئی اثر نہیں ہوا اس سڑک کے دائے بائیں بی سیو گدہ گر بیٹھے رہتے ہیں یعنی کی فقیر بیٹھے رہتے ہیں اور صدای لگاتے رہتے ہیں ہائے بابو اندے مہتاز غریب فقیر پر ترس کھاؤ کوئی انہیں پیسہ دیتا ہے اور کوئی کالیاں کبھی کوئی امیر اپنی پھٹن میں بیٹھ کر گزرتا ہے اور کبھی کولیج جانے والے لڑکے ایک بار ایک تانگے والا ایک گورے انگریز سے چھ آنے کرائے کے بجائے آٹھ آنے مانگتا ہے تو تانگے والے کو بری طرح انگریز مارتا ہے پولیس والا وہاں پوچھ کر کہتا ہے حرام زادے صاحب بہدر سے معافی مانگو اس واقعے کے بعد سڑک سنسان ہو جاتی ہے پھر شام ہوتے ہوتے لوگ اس پر سے گزرتے ہیں مختلف باتیں کرتے ہوئے کوئی جنگ کی بات کر رہا ہے تو کوئی اپنی بیوی کی بیماری کی انہی میں سے کچھ لوگ پھٹی ہوئی دھوتیاں پہنے ہیں ننگے پاؤں تھکے ہوئے قدم مصنف انہیں دیکھتا ہے یہ کیسے لوگ ہیں یہ نہ تو ازادی چھاتے ہیں اور نہ ہی ہڈریت یہ کیسی عجیب باتیں ہیں پیٹ بھوک بیماری پیسے مصنف ایک اور منزن بیار کرتا ہے اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچے ڈیرھ گھنٹے سے سڑک کے دونوں طرف قطار یعنی کی لائن باندھے کھڑے ہیں کسی بڑے آدمی کا انتظار کر رہے ہیں ان کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی چھنڈیاں ہیں جنہیں ہلا ہلا کر استقبال سواگت کرنا ہے سڑک پر دھوپ اور گرمی ہیں اور بچے پیاس سے بے حال ہیں تھک گئے ہیں دو گھنٹے بعد بڑا آدمی سڑک سے گزر گیا لڑکوں کی جان میں جان آئی سڑک خاموش تھی لیکن اب چہل پہل شروع ہو گئی خوانچے والے آوازیں لگانے لگے ریوڑیاں گرم گرم چنے حلوہ پوری نان کباب سڑک کے کنارے ایک بھوڑا گدہ گر مرا پڑا ہے ایک بھوڑا فقیر مرا پڑا ہے اس کے پیرے داتھ ہوتوں کے اندر دھس گئے ہیں اس کی کھلی ہوئی بابا کوئی کسی پر درست نہیں کرتا سڑک خاموش اور سنسان ہیں یہ سب کچھ دیکھتی ہے سنتی ہے مگر ٹس سے مس نہیں ہوتی انسان کے دل کی طرح ہیں بے رہم ہے بے حس اور بہشی ہے کوئی کسی پر درست نہیں کرتا سڑک خاموش اور سنسان ہیں کیونکہ مہا پر ایک بھوڑا فقیر مرا ہوا پڑا ہوا تھا اس لیے مصنف نے کہا یہ سب کچھ دیکھتی ہے سنتی ہے مگر ٹس سے مس نہیں ہوتی انسان کے دل کی طرح ہیں یہاں پر دنس کیا گیا ہے بے رہم بے حس اور بہشی ہے ایسے مناظر دیکھ کر مصنف پریشان ہو جاتا ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ بے چلا چلا کر کہے گی میں انسان نہیں ہوں میں پاگل ہوں مجھے انسانوں سے نفرت ہے مجھے پاگل خانے کی گلامی بکش تو میں ان سڑکوں کی آزادی نہیں چاہتا تو یہاں سے چپٹر کا خلاصہ کمپلیٹ ہوتا ہے کہ کس طرح سے یہاں پر مسنف نے انسانوں پر دنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی کسی کی مصیبت کے وقت کسی کے کام نہیں آتا سب بے حس اور اپنے آپ میں مگن ہیں جس طرح سے سڑک ہے ٹیکس بک کی کوشن آنسر سوال ایک تانگے والے کو گورے نے کیوں مارا یہ افسانہ اس دور سے تعلق رکھتا ہے جب ہندوستان پر انگریزوں کی حکومت تھی اور انگریز یا گورے ہندوستانیوں کو حقیر یا نیچہ سمجھتے تھے اور ان سے معمولی بات پر بدسلوکی کرتے تھے گورے نے تانگے والے کو روک کر اس سے کنٹورنمنٹ چلنے کیلئے کہا تانگے والے نے آٹھ آنے کرایا بتایا گورے نے چھ آنے کہا تانگے والے نے منع کر دیا اس پر گورے کو غصہ آ گیا اور اس نے تانگے والے کو بیٹنا شروع کر دیا گورے کے ذہن میں یہی بات تھی کہ میں گورا ہوں اور یہ تانگے والا ہندوستانی کم تر ہے اور اس نے میری بات نہیں مانی اس لئے گورے نے تانگے والے کو بیٹنا شروع کر دیا سوال دو بڑے آدمی کی استقبال سواغت کی افسانہ نگار نے کیا جھلک دکھائی ہے بڑے آدمی کے استقبال کے نیے سڑک پر سرخ سرخ ہلوان پگڑیاں باندے سڑک پر دو رویہ کتاروں میں کھڑے ہیں ان کے ہاتھوں میں چھوٹی چھوٹی چھنڈیاں ہیں ان کے لبوں پر پپڑیاں جم گئی ہیں دھوپ کی شدت سے ان کے چہرے تمتمہ رہے ہیں بے ڈیڑھ گھنٹے سے مہاں کھڑے ہیں جب یہ بچے آئے تھے تو اس وقت ہس رہے تھے اب تھکان گرمی اور پیاس کی وجہ سے نڈھال ہو رہے ہیں چند لڑکے تھک کر درخت کے نیچے بیٹھ گئے ہیں استاد انہیں کان پکڑ کر پھر کتار یعنی کی لائن میں کھڑا کر رہا ہے سڑک پر خاموشی چھائی ہوئی ہے سوال تین کہانی کے اس منظر کا بیان کیجئے جس نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا جواب سڑک کے کنارے ایک بڑا فقیر مرا پڑا ہے اس کے پیلے دات ہوتوں کے اندر دھس گئے ہیں کہہ رہی ہوگی مجھ غریب پر درست کر جاؤ بابا اس منظر میں مصنف انسانوں کی بے حسی یعنی کی پتھر دل پتھر دل ہونے کو متاثر کن انداز میں بیان کرتا ہے جس طرح یہ سڑک بے رحم اور بے رحس ہے اسی طرح انسان ہیں جو ایک مردہ شخص کی آخری رسومات ادا کرنا بھی ضروری نہیں سمجھتے سوال چار سڑک کے کسی ایسے منظر کا بیان کیجئے جو عام طور پر سڑکوں پر دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس کہانی میں اس کا ذکر نہیں ہے تو جب آپ ایسے بہت سے منظر ہیں جو عام طور پر سڑکوں پر نظر آتے ہیں لیکن اس کہانی میں نہیں ہے مثلا اکثر بابیشتر لوگوں میں تقراریں دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھ اپائی زیادہ بھی اڑھ بھار میں کسی کی جیب کٹنا کسی بچے کا گم ہو جانا پولیس بالوں کا رشوت لینا سڑک پر آوارہ پھرنے والے زاند گائیں خلازت کے دھیر اور کہیں کہیں سڑک کے کنارے لوگوں کی طرف پیٹ کیے پشاپ کرنے والے شراب پی کر بہکتے ہوئے آدمی ایسے انگینت مناظر ہیں چونکہ اس کہانی میں نہیں ہے تو یہاں سے میں نے آپ کو پورا سبق سمجھا دیا ہے اب اگر آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے ہے تو پلیس چینل سبسکرائب کر دو اور ویڈیو کو لائک کر دو